کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ گھر کے افراد میں بہمی اتفاق کا وظیفہ یعنی گھر کے تمام افراد آپس میں اتفاق سے رہیں نہ اتفاقی سے بے برکتی ہوتی ہے تنگ دستی ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں وہ حاصل نہیں ہوتی تو اتفاق ہوگا تو برکت بھی ہوگی اللہ کی رحمتیں بھی حاصل ہوں گی تنگ دستی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا اس حوالے سے بہت خوبصورت بہت اہم وظیفہ گھر کے افراد میں بہمی اتفاق کا وظیفہ چالیس روز تک بلا ناغہ نمازِ شاہ کے بعد اگر صورت القحف کی آیتِ مبارکہ دس یہ ایک سو دس مار پڑھ کر ایک سو دس مرتبہ پڑھ کر تمام گھر والوں کی بہمی ہم آہنگی کے لیے آپس میں اتفاق کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا اول آخر تاک عداد میں درودِ پاک لازمی پڑھیں دوبارہ سمات کر لیجئے چالیس روز تک بلا ناغہ نمازِ شاہ کے بعد اگر صورت القحف کی درزل آیتِ مبارکہ یعنی آیتِ مبارکہ دس صورہ قحف پندرمہ پارے میں ہے اس کے آیتِ مبارکہ دس کو ایک سو دس مرتبہ پڑھ کر تمام گھر والوں کی بہمی ہم آہنگی آپس کے اتفاق اتحاد برکت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا آپس میں اتفاق ہوگا برکت ہوگی خوشحالی ہوگی تنگ دستی نہیں ہوگی ایک سو دس مرتبہ سورہ قحف کی آیتِ مبارکہ دس پڑھیں اولا آخر تاک عداد میں درودِ پاک لازمی پڑھیں آیتِ مبارکہ اور ترجمہ بھی سماعت فرمالی جی اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ اَوَلْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُ فَقَالُ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَتًا وَهَيِّئْ لَنَا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَوَشَدًا ترجمہ کچھ یوں جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لئے رہیابی کے سامان کر اصحابِ قحف کا واقع انہوں نے اللہ سے دعا مانگی غار میں پناہ لی اللہ تعالی نے انہیں کامیابی عطا فرمائی پناہ عطا فرمائی سکون عطا فرمایا تو بس گھر میں بھی سکون کے لئے برکت کے لئے آپس میں اتفاق کے لئے خوشحالی کے لئے یہ وظیفہ لازمی کیجئے تمام مسلمانوں کے لئے آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے اراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ قربار اشتہ دار دوستہ حباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہن مسلمان فرد مسلمان گھرانے کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنی آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے ہمیں آسانی بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین